موسیقی 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 اشاملیکم اریز میں ہوں شیخ زفارزہ جاوہ آپ کا اپنا اسٹرولجر حمد و سنہ رب العزت کی ادرود و سلام محمد و آل محمد پہلا پاک حفظات جس نے ارض و سما کے یہ سارے سسٹم کو تخلیق فرمایا اور یقیناً اس میں بہت ساری پرولدگار کی حکمت کی نشانیاں بھی موجود ہیں اور کئی بار ہمیں لگتا ہے کہ بہت کچھ جو غلط ہو رہا ہے یہ شاید ہمارے لئے ہو رہا ہے مجھے یاد ہے بچمن میں ایک سنی تھی اپنے والد سے کہانی کہ ایک کسان کی دو بیٹیاں ہوتی ہیں ایک کہتی ہے کہ دعا کریں کہ بارش ہو تاکہ ہمارے جو فصلے وہ لہ لہائے اور دوسری جو ہے وہ اس نے وہ کہتی کہ دعا کریں کہ بارش نہ ہو اب ایسی سیچویشن میں کسی کے مفادات کچھ اور ہوتے ہیں اور کسی کے کچھ اور ہوتے ہیں یہ پرولدگار کی حکمت ہے کہ سب کو بیلنس کرتا ہے مالک اور چونکہ وہ عادل ہے اس لیے اس کی جو حکمتیں ہیں وہ انسان کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں لیکن وہ عدل کرتا ہے یہ آپ کا ویکلی اورسکوپ ہے چھے سے بارہ جون کا اس میں ایکزیکلی نہ مجھے اسی چیز کی جھلک نظر آرہی میں ابھی جب اس کو نوٹ کر رہا تھا کہ کون کون سے ایونٹ آرہی اور پھر زائچہ دیکھ رہا تھا تو مجھے یہی چیز محسوس ہو رہی تھی بڑی شدد کے ساتھ کہ قدرت کا حسن انتظام اس قدر خوبصورت ہے کہ آپ کی اکل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے پرولدگار جہاں پہ آپ کے لیے کچھ چیزیں بڑھا دیتا ہے جیسے گرمی بڑھ جاتی ہے سردی بڑھ جاتی ہے انسان ٹھٹا رہا ہوتا ہے انسان گرمی سے بھر رہا ہوتا ہے لیکن وہیں پہ اپارش بھی دیتا ہے وہیں پہ وہ باقی چیزیں بھی آپ کے زائچے میں اس پر بلکل اسی طرح کی پوزشن ہے بلکہ ہر ایک کے زائچے میں اسی طرح کی پوزشن ہے لیکن آپ کے زائچے میں بڑی مختلف ہے آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ جو کے مارس ہے یعنی کہ مریخ ہے یہ چھ جون کو یہ ڈیبلیٹڈ ہو جائے گا یعنی حبود کے ڈگریز سے پوری ڈگریز سے یہ گزرے گا اور پھر گیارہ جون کو یہ اپنے آج کے گھر میں چلا جائے گا یہ آپ کے پہلے اور آٹھویں گھر کہا کہ دونوں گھر انتہائی اہم ہیں سو اس کی اوپر میں آپ کو کافی ساری ڈیبیٹ دے چکا یہ کیا کرے گا اب بھی آج میں آپ کو بتانے لگوں کہ آپ نے سب سے پہلے تو صدقہ دینا ہے چھ جون کو ہی لازمی صدقہ دیں دن چاہے کوئی بھی آ رہا ہو آپ نے نو سو گرام دال مسور یا مرگی کی کلیجی کے صدقہ لازمی دے دینا ہے یہ تین دن رہے گا چھ سات آٹھ یہ ہی سے گزرے گا اور اس کے بعد اسی ڈیویشن میں اس سے پہلے شرف کمر بھی ہوگا جو کہ آپ کے خانہ مال میں ہوگا اب اس نے امتظاج یہ ہے کہ جب یہ سٹارٹ ہوگا یہ حبود جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا تو مریخ جو ہے وہ کمر کے گھر میں ہوگا اور کمر جو ہے وہ مریخ کے گھر میں ہوگا اس کو میوٹرل ریسپشن بھی کہتے ہیں یہ کافی سارے معاملات میں بہتر جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے یہاں پہ بھی اس میں آپ کے حبود کے جو اثرات ہیں اس میں کمی کا اثرات بڑھائے گی اس کے بعد کمر جلا جائے گا چھے تاری کو ہی اپنے شرفی گھر میں سو اس طرح چوتھا گھر پھر جو ہے وہ ایک بہت سٹرانگ ہوگیا دوسری طرح وینس جو ہے وہ یہاں پہ آ چکا ہے وینس پہ میں نے آپ کو ایک بہت زبدس ویڈیو جو ہے وہ دی ٹرائن جوپٹر وینس جو ہے اس کے اوپر میں نے خاص عمال دیئے پورے کمینیشن بتائے بہت سارے لوگوں کو سرف کر چکا ہوں آپ نے یقین دیکھ لی ہوگی اگر نہیں دیکھی تو اس کو ظنور دیکھ لیے گا شرف کمر پہ ایک الگ ویڈیو آلڈی آپ کو دی جا چکی ہوئی ہے چھے جون کو ہی یہ ہوگا اور آپ کے خان عمال میں ہوگا اس طرح آپ کے خانگی معاملات میں بھی اور آپ کے روپے پیسے فننشل معاملات میں بھی بیٹی جائے گی اس کے علاوہ مون جو ہے یہ ایموشنز پہ جو ہے اس کی حکمرانی جس کو کہتے ہیں جی کہ لارڈ ہے ان کو ریپریزنٹ کرتا ہے سو آپ کے ایموشنز بہت زبدست ہوں گے آپ بہت اچھا کمفرٹ فیل کریں گے اور مارس کی جو نگٹیوٹی ہے اس کو دبانے میں انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے وینس یہاں پہ موجود ہے اور جب یہ شرفی گھر میں ہوگا تو وینس کے ساتھ اس کی تصدیس بنے گی یہ بھی آپ کے لئے ایک زبدست چونکہ یہ وینس کے گھر میں ہوگا مون اس وقت اور وینس جو ہے وہ مون کے گھر میں ہوگی بڑا زبدست قسم کا کمبینیشن جو ہے یہ بن رہا ہے سو یہ دعاوں کی کمیلیت کا خاص وقت اور خاص عمل اس پہ ویڈیو آپ کے لئے یہاں پہ بھی دی جا چکی ہے پچھلے ہفتے میں ایکچلی ویکلی اور اس کے بعد تین ویڈیوز جو ہے وہ ہم نے آپ کے لئے ریلیز کی سب سے پہلے شرف کمر کی ویڈیو آئی اس میں آپ کو ٹائمنگ اور عمال جو ہے وہ بتائے گے اس کے بعد جپٹر تسلیس زورہ اس کے پر ویڈیو دی گئی جو کہ انتہائی پسند کی گئی اور ابھی تک وہ چل رہی ہے اور اس کا ٹائم جائے ہوئے انشاءاللہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ چھ جون تک اس کا ٹائم جائے وہ آپ کو ملے گا سو آپ نے بھی تک اگر وہ نہیں دیکھی تو اس میں دیکھ لیں بہت ہی خاص ویڈیو ہے آپ کو بہت سارے عمال بتائے گئے کمی نیشن بتائے گئے جو کہ آپ اپنے حس پہ ضرور جائے وہ چوز کر سکیں گے اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ جزوی گرین ہے دس جون کو شمسی گرین ہوگا یہ آپ کے ذائچے کے تیسری گھر میں ہوگا شمس آپ کے ذائچے کے پانچے گھر کا لارڈ ہے یہ آپ کے بچوں سے وابستہ کچھ معاملات کو جو ہے وہ ڈسٹرپ کر سکتا ہے اس کے لئے بھر نزی کی صفروں میں اس دن آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے آپ کے بچوں کی وجہ سے آپ کی سوشل لائیو میں کچھ اتار چڑھاؤ بہن بھائی عزیلوکارو کے ساتھ تعلقات بھی آپ کے جو ہے وہ ڈسٹرپ ہو سکتے ہیں اس دن آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے چونکہ مرکری بھی جو ہے وہ یہی پہ ریٹو گریٹ ہے سو آپ نے نزی کی صفروں میں آپ نے ڈاکومنٹس کا بہت خیال کرنا ہے قانون کی پاسداری لازمی کیجئے گا اور اگر آپ ایلیز کوئی بیٹی ہیں کوئی بہن ہیں اور پیگننسی کے ساتھ ہیں تو آپ کو لازمی ہوگا کہ آپ صدقہ ضرور دیں اور بروقت جو ہے وہ اس کی نماز جو ہے اس کی ادائیگی کو بھی لازمی آپ اپنے اوپر کر لیجئے گا یہ بہت ہی اہم ہے اور اس کے لئے بھی جیسے کہ ہر بار آپ کو گرین پر ایک ویڈیو دی جاتی ہے ویڈیو ریلیز ہو چکی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے گرین کی ٹائمنگ اس سے بچاؤں کے لیے دیگر ممالک کا بھی بتا دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو پڑھنا ہے جو صدقہ دینا ہے سب چیزیں میں نے اس میں پراپر طریقے سے آپ کو گائٹ کر دیئے اچھا پھر وہی اس نے امتزاج اور پروردگار کی حکمت دیکھیں دس جون کو شمسی گرین ہوگا اور گیارہ جون کو شمس کے گھر میں ہی مریخ کی آمد ہوگی جو کہ آپ کے پانچوں گھر ہے اس طرح بچوں سے وابستہ آپ کے جو مسائل ہیں اس کو کم کرنے میں قدرت آپ کے لیے معاونت پیش کر رہی ہے مریخ چونکہ آپ کے آٹھویں گھر کا بھی حکم ہے ذہنی تناوبے بھی کمی آئے گی اور بہت ہی کمفرٹ زون میں آپ جاتے نظر آ رہے ہیں آپ کا جو مائنڈ ہوگا وہ پوری طرح پر انجوائے کی طرف ہوگا اور بچوں کے اوپر آپ کے انٹرٹینمنٹ کے اوپر آپ کی توجہ جو ہے وہ بڑھے گی آپ کی منگنی طے پانے کے امکانات بہت زیادہ روشن ہو جائیں گے اس طرح آپ کافی کمفرٹ ہوں گے اسی طرح اگر آپ نے کوئی وراثتی معاملت آپ کے چل رہے ہیں یا آپ شاکداری میں کام کر رہے ہیں تو بہتر پروفٹ جو ہے وہ اب گین ہو سکتا مارس جنوری سے لے کے تو میڈ آف جون تک یعنی گیارہ جون تک جو ہے وہ نیگٹیو رہا بہت ساری اس نے ڈسٹربنس کی لیکن اب یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہوتا چلا جائے گا مریخ یہاں پر جو ہے وہ گیارہ جولائی تک رہے گا میں نے اپنی جون کی ویڈیو میں جو میں نے منتری اورسکوپ کہے تھے اس میں بھی میں نے یہ چیزیں واضح کی تھی اگر آپ نے ابھی تک منتری اورسکوپ نہیں دیکھے اس کو بھی دیکھ لی جائے گا آپ کو لانگ ٹرم پلاننگ کا بھی جو ہے اس میں موقع مل جائے گا سو اس طرح آپ کے سیلف کانفیڈنس میں بھی بہتری آئے گی آپ کے بچوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے آپ کی منگنی تیپ آسکے گی نامی سکیمو پارٹسپیشن کرنا اب آپ کے لیے بہت زبردست جو ہے وہ ثابت ہوگا اس کے علاوہ آپ بہت کچھ نیا سیکھ سکیں گے آپ کی ذہانت میں بہتری آئے گی پہلے سے کہیں زیادہ بولڈ اور بریو سٹیپ جو ہے وہ آپ لینے کی طرف جو ہے وہ موون ہو سکیں گے ساتھویں گھر کا حاکم چوتھے گھر میں ہے بہت اچھی پوزیشن یہ بھی آپ کا شریکہ حیات یا شریکہ کار کی وجہ سے آپ کے گھر کے معاملات میں بہتری آئے گی پرپٹی سواری کی خرید و فروت کے لیے بہت ہی آئیڈیل ٹائم ہے لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ آٹھ تاریخ تک جو ہے وہ مریخ کے حبود کی وجہ سرک جئی ہے اس کے بعد پھر بھی آپ کے پاس یہ ٹائم جو ہے وہ چلتا رہے گا وینس یہاں پر موجود رہے گا گھر کے اوپر توجہ رہے گی گھر میں تبدیلیوں کا موسم جو ہے یہ بھی آپ کا چلے گا نامے گھر کا حکم سیارہ یہ آپ کے بارویں گھر میں موجود ہے امیگریشن اپلائی کرنے کے لیے بہت زبدست ٹائم ہے سپیشلی وہ لوگ ہمارے ایڈیز کے جو کے برونے ملک مقیم ہے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں امیگریشن تو یہ آئیڈیل ٹائم ہے اس وقت کر لیجئے کہ کوئی ٹونٹیت کے بعد جیپیٹر جو ہے وہ ریٹو گریٹ ہو جائے گا ایسی طرح اگر آپ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کی ڈاکومنٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم جو ہے وہ چل رہا ہے آپ کے دسویں گھر کا حاکم گہر میں گھر میں موجود ہے ریٹو گریٹ ہے معاملات کاروباری جو سیچوشن ہے وہ ملی جولی چلتی رہے گی تھوڑے سے معاملات ڈیلے ضرور ہوں گے لیکن آپ کو ثابت قدمی کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلنے کی جو ہے وہ ضرورت ہوگی بیسٹ ہون آپ کے لیے اب اور بھی بیسٹ ہو گیا آپ روپی بھی پہن سکتے ہیں آپ کورل یعنی کہ مرچان پہنی یہ آپ کے معاملات کو بہت تیزی کے ساتھ کبر کرنے میں آپ کو بڑی ہی ہی ہیلپ کرے گا امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے انفرمیٹیو ثابت ہوگی چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر کے بیل بیٹن ضرور پوش کر لیجئے گا تاکہ آپ کو تمام نوٹیفکیشن جو ہوں ملتے رہیں اور ونس مور ٹائم کہوں گا چینل پہ تین ویڈیوز آپ کے لیے ریلیز کی گئیں تینوں آپ کے لیے انتہائی انفرمیٹیو اور بینیفیشل ثابت ہوں گی ان کو ضرور دیکھ لیجئے گا خدا حافظ